اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے پوچھا اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجئے کوئی نصیحت کر دیجئے فرمایا لا تغلب فردد مرارا اس حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کر وہ صحابی پوچھے اللہ کے رسول دوسری نصیحت کہا کہ غصہ مت کر تیسری نصیحت کہا کہ غصہ مت کر فردد مرارا وہ بار بار پوچھتے رہے نصیحت کیجئے نصیحت کیجئے نصیحت ایک ہی بات اللہ کے رسول ان سے کہتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر ایک ہی نصیحت کی اس کو غصہ نہ کر اسی واسطے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اگر تم کھڑے ہوئے ہو حدیث میں الفاظ ایسے بھی آئے ہیں غصہ آتا ہے بعض لوگ بولتے ہیں غصہ کنٹرول نہیں ہوتا میں کیا کروں کیا کروں حدیث سے پوچھو اللہ کے رسول سے پوچھو وہ سب کے سب بڑے طبیب ہیں سب سے زیادہ آپ کو بتانے والے ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں انہوں نے فرمایا یہ اپلائی کر کے دیکھو تمہارا غصہ جائے گا اسی غصے کی وجہ سے کئی میاں بیوی طلاق شدہ ہو چکے ہیں اسی غصے کی وجہ سے کئی گھر بے گھر اور اجڑ چکے ہیں اسی غصے کی وجہ سے کئیوں کے جاب چلے گئے اسی غصے کی وجہ سے کئیوں کے اولاد بے راہ روی کی شکار ہو گئی غصہ مت کر غصہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو نہ جائے تبی بھی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ کھڑے کھڑے غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہوئے آئے تو لیٹ جاؤ ہاں کر کے دیکھو غصہ نہیں آئے گا غصے کی آخری پوزیشن تب ہی بھی ہے لیٹے ہوئے بھی باہر نکل جاؤ اس جگہ ہی نہ رہو جہاں تم دو بدو جواب دے سکتے ہیں ہاں غصے کو کنٹرول کرو سب سے بہترین گھونٹ جو پیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اسے عجر و ثواب دیتا ہے معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو پکڑ کے زندگی برٹارچر نہیں کرتے تو یہ کیا تو یہ کیا تو یہ کیا ہم اپنے بیویوں کو بھی نہیں بخشتے ایک بار غلطی ہو گئی دوسری بار غصہ آئے تو ضرور بتاتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے معاف کیا دیکھ نہیں یہ معاف کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں والقاظمین الغیر غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عنی الناس لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں معافی تلافی ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا پانچ دس روپیے کے لیے گالی گلوش تک اتراتے ہیں پانچ دس روپیے کا معاملہ ہے آٹو والا چالیس پوچھا یہ کیا ہے پائن تیس پوچھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا مار پیٹھ ہو گئی پانچ روپیے کے لیے پانچ روپیے پس دس روپیے اوپر دے دو وہ مزدوری کرنے والا ہے بیچارا آج کے زمانے میں تو جو جو پوچھتا ہے آٹو والا میں تو کہتا ہوں اس کو بغیر کم کیے دے دو اس کو بیچارے لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں بھیگ تو نہیں مانگتے ان بیکاریوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں اور یہ اولا وغیرہ آنے سے ان کی رسط میں بڑی مار پڑی ہے اور ساتھ میں پیٹرول کا دام بڑھنے سے اور زیادہ مار پڑی ہے بیچاروں کو جو پوچھتے ہیں وہ دے دو کم ہی مت کیا کرو دس پانچ روپیے تم دینے سے کوئی فخیر نہیں بن جاتا لیکن ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا درد ہوتا ہے جو محنت مزدوری کر کے کچھ پانی کی کوشش کرتا ہے اسی سے کم کراتے ہیں وہی پولیس والا پکڑ لیا ہیلمٹ نہیں دیو ہزار روپیے اب یہاں پر بالکل مو موچ کے دیتا ہے وہاں پکڑ پکڑ کے خرچہ یہاں پورا نکل جاتا ہے ایک ہی رات میں نہیں ہوتے حدیثات تو لوگوں پر رحم کرنا سیکھو رحمو من فی الارض یا رحمكم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا مزدوروں پر رحم کھاؤ بے کسوں پر مسکینوں پر رحم کھاؤ جو حالات آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے یہی حالت اس کی بھی بنا دیتا یا اس کی حالت تم کو بنا دیتا اللہ نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے تو دھو ان کو کسی بھی مذہب کا ہو انسانیت سے ہمدردی تو کرو ہمدرد بنو جو جیسے بھی ہو ماف کر دیا کرو کچھ بھی کہہ دے وہ چلو انسانی تو ہے غلطی ہوئی سکتی ہے اپنے نوکروں سے اپنے آفیس بائی سے اپنے جو بھی ماتحت ہیں ان لوگوں سے اچھا سلوک کرو انہیں دے دیلا کے رکھو انہیں خوش رکھو وہ دل سے عزت کرے آپ کی فَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ اسے محسنین سے محبت رکھتا ہے محسن کا درجہ ہے یہ درجہ جو غصے کو پی جاتے ہیں سبر کرتے ہیں لوگوں کو معافیاں دیتے ہیں یہ عام مومن نہیں ہے مومن سے بھی اوپر کا درجہ محسن ہے وہ بندہ